اللہ الرحمن الرحیم خاندان اور گھروں میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور قدورت اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے قرآن حکیم کا ایک بہت ہی مجرب عمل ہے کہ اگر میاں بی بی کے درمیان بہن بائیوں کے درمیان یا کسی بھی رشتے کے درمیان آپس میں تنازہ پیدا ہو جائے نفرت پیدا ہو جائے یا اولاد اور ماں باپ میں نفرت کا بیج بہو دیا جائے اور یہ جتنے بھی نفرت کے بیج ہیں یہ چاہے کسی بھی رشتے میں ہو آپ کے دوست احباب میں ہیں عزیز اقارب میں ہیں یا آفس میں یا کاروباری جگہ پہ کہیں بھی اگر قدورت پیدا ہو جاتی ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے قرآن حکیم کا بہت ہی مجرب عمل ہے اللہ تبارک و تعالی خود اس کو بیان فرمارے ہیں اور ان لوگوں کے متعلق بیان فرمارے ہیں جن کے دلوں میں آپس میں دوری پیدا ہو گئی تھی جیسے کھچا ہو جاتا ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بعض سے مو پھید لیتے ہیں اور اس سے بات بھی نہیں کرتے خامد اکثر بیوی سے نراز ہو جائے اور بہت لمبی طویل نرازگی ہو جاتی ہے بیوی نراز ہو جائے بہت طویل نرازگی ہو جائے یا اولاد ماں باپ سے روٹ کے بھاگ جائے چلی جائے یا کوئی بھی چلا جائے چھوڑ کر کوئی بھی رشتہ ایسا ہو جو آپ سے چلا گیا ہو روٹ گیا ہو نراز ہو گیا ہو نفرت اس کے دل میں پیدا ہو گئی ہو یہ نفرت کو دور کرنے کا بڑا تیرے بہادف نسخہ ہے قرآن حکیم اللہ رب العزت نے اس کو خود قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا اور فرمایا جب انسانوں کے دل آپس میں بلکل قدورت سے بھر جائیں اور محبت نہ رہے اس میں تو آپ یہ عملے مجرب کریں اللہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا کیونکہ محبت بھی اللہ پیدا کرتا ہے بغض بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے اب شیر اور بکری کا آپس میں جو جوڑ نہیں ہے تو اب یہ نیولا اور سام کا جو آپس میں جوڑ نہیں ہے اسی طرح کوئی بھی باقی جانور ہیں تو اس کی جو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں یہ چیز پیدا کر دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں لیکن یہی سفینہ نو میں جب رکھے گئے تو کشتی نو کے اندر یہ بالکل صحیح سالم بیٹھے ہوئے تھے حملہ بھی نہیں کر رہے تھے ایک دوسرے پہ تو پتہ یہ چلا کہ نفرت پیدا بھی جو کرتا ہے وہ اللہ ہی کے عمر سے ہوتا ہے لیکن اس کو محبت میں تبدیل وہ ذات کر دیتی ہے جیسے پانی پلانے پر جو جگڑا شروع ہوتا تھا صحابہ اکرام کے اسلام لانے سے پہلے وہ چالیس چالیس سال تک چلتا تھا چھوٹی چھوٹی بات پر رنجش پیدا کر کے قتل و غارت ہو جاتی تھی آج ہمارے ہاں بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ گولی مار دیتے ہیں لوگ قتل کر دیتے ہیں اور برادریوں میں جو کیس چلتے ہیں اور عدالتوں کے کچاریوں کے اور پھر جو ہے بدلہ لینے کے تو یہ نسل در نسل انتقام چلتا رہتا ہے یہ قدورت کس نے پیدا کی اللہ کے عمر سے آئی لیکن محبت صحابہ میں جیسے پیدا ہو گئی تھی کہ وہ پانی کہہ رہے نہیں ان کو پلائیں اس کو پاس پہنچے پیالہ لے کر تو یرموک کی لڑائی میں تو اس کی نے آواز سنی کوئی اور پیاس سے قرار آئے تو کہا اس کے پاس لے جاؤ اب وہ اس کے پاس پہنچا تو وہ مر چکا تھا شہید ہو چکا تھا واپس آیا یہ بھی شہید ہو چکا تھا واپس آیا یہ بھی شہید ہو چکا تھا یہ اصحار پیدا ہو گیا کیوں پہلے لڑنے والے قتل و غارت کرنے والے اسلام لایا اللہ نے قدورت ہی ختم کر دی جان لینے والے جان ایک دوسرے کیلئے دینے والے بان گئے یہ ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے آج ہمارے ہاں سیاسی پارٹی ہیں ایک دوسرے کی جان لینے پہ آئی ہیں آج مخالف فرقے کا بندہ اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے دوسرے کی جان لینے کو تیار ہو جاتا ہے سلام کرنے کو تیار نہیں ہے ایسی قدرتے ہیں کہ میرے مسلک کا نہیں ہو تم میں سلام کیوں کروں میرے عقیدے کے نہیں ہو آپ کسی بھی مسلک کا ہے دل میں بغض کسی کا نہ رکھیں کسی بھی مذہب کا ہے اللہ کا بندہ ہے ان کے دل میں بغض نہ رکھیں ان کے بارے میں تنازہ اب میہ بیوی میں بہن بائیوں میں کسی بھی رشتے میں تنازہ پیدا ہو جائے قدرت پیدا ہو جائے دوری پیدا ہو جائے یہ عمل خاص اختیار کریں یہ قرآن حکیم کی آیت ہے سورہ حجر سورہ حجر کی آیت ہے 47 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ اب یہ آیت جو خاص اتری ہے نا خاص یہ آج اس زمانے میں اس دور میں فتنے کے دور میں اس کا ترجمہ سمجھنے کی ہر مر دورت کو ضرورت ہے یہ خاص جو آیت اتری ہے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مطالق اتری صحابہ اکرام کو مشکوک بنایا جا رہا ہے ان کی ہستیوں کو اور بڑا سب وہ شتم عام ہو رہا ہے میڈیا پہ چونکہ ادارے کوئی حرکت میں نہیں آتے کوئی بولنے والا نہیں ہے کسی کے والد کو آج آپ برا کہیں تو وہ جو ہے کیسے کوئی جس پوسٹ پر ہوگا وہ حرکت میں آ جائے گا لیکن صحابہ کے مطالق نہیں آتے اس میں اللہ نے کہا کہ وَنَزَعْنَا اور ہم پھینک دیں گے اچھا نزعنا کہتے ہیں پھینکنے کو یوں کھینچ کے پھینکیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ جو آپ کے دلوں کے اندر تنازہ ہے بغض ہے لڑائی ہے جگڑا ہے جو نزع بھی ہے وہ اللہ کہتے ہیں میں یوں نکال کے پھینک دوں گا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ جو آپ کے دلوں کے اندر ہے چونکہ ہر چیز دل کے اندر ہوتی ہے آنکھیں نہیں دیکھتی بندے کو مجھے پسند ہی نہیں ہے کیوں میرا دل نہیں چاہتا اس کو دیکھنے کو زبان اس کی تعریف نہیں کرتی کیوں آپ کیوں نہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں میرا دل نہیں چاہتا آپ اسے کوئی چیز کھانے کو نہیں دیتے کیوں نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا میں اس کو کوئی چیز دوں آپ اس کے گھر نہیں جاتے اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے میرا دل نہیں چاہ رہا یہی بات ہے اللہ نے کہا نزعنا مَا فِي صُدُورِهِمْ تمہارے اس دل کے اندر جو تنازہ ہے نا میں اسے نکال کے پھینک دوں گا مِنْ غِلِّنْ غِلِّنْ اور یہ جو تمہیں دوریاں ڈالتا تھا جو قدورت ڈالتا تھا نفرت ڈالتا تھا جو لڑائی کراتا تھا اخوانا اور تم بھائی بھائی ہو جاؤ گے جب وہ نکلے گا تو کیا ہو جاؤ گے بھائی بھائی عَلَى صُرُورِنْ اور پھر یوں بیٹھے ہوئے ہوگے تختوں پہ مُتَقَابِلِينْ ایک دوسرے قوام نے سامنے دیکھ رہے ہوگے جنت میں اب اللہ نے کیا نقشہ کہنچا یہ اصل آئیت اتری ہے صحابہ اکرام کے لیے اور آج اس دور کے اندر جو لوگ علم کی کمی کی وجہ سے یا نفاق کی وجہ سے صحابہ اکرام کی آپس کی لڑائیوں کا ذکر کرتے ہیں ان کے آپس کی بحث تقرار کا ذکر کرتے ہیں جو بھی انہیں نے کیا ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے بڑوں کی باتوں میں بولنا آپ یہ بچوں کو کہتے ہیں نا بڑے آدمی بور رہے ہوں تو سفید ریش آدمی ہیں آپس میں تمہارے دادہ دادہ جو ہے نانا باتیں کر رہے ہیں تو تم بیچ میں کیوں بور رہے ہو تمہاری کیا حیثیت ہے یہ جملہ بولتے ہیں آپ تو یہی جملہ یہاں کیوں نہیں بولتے کہ صحابہ جیسی ہستیوں نے جو کیا وہ ان کی شایان شان ہے وہ آپس میں جو کریں ان کو ججتا ہے اللہ کے ہاں وہ جا کر جواب دے دیں گے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان بڑوں کے متعلق بولیں کیونکہ اللہ نے یہاں کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِ مِّنْ غِلْ میں ان کے دلوں کو یوں صاف کر دوں گا حضرتِ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اور دیگر جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے اگر ان میں کچھ ہوا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں صاف کر کے رکھ دوں گا اور یہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے جنت میں وہ تو جام پی رہے ہوں گے اور آمنے سامنے ہنس رہے ہوں گے اور جو ان کے خلاب بولنے والا ہے وہ دوزخ میں جل کے اور دوزخ میں عذیت میں ان کو دیکھ رہا ہوگا اس وقت کہے گا کاش میں عزت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ شیرِ خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور کل صحابہ کے متعلق کسی ایک کے متعلق بھی زبان درازی نہ کرتا چونکہ ان کا دل کے اندر اگر تھوڑی دیکھیں انسان ہے وہ بھی کچھ اگر ان میں ہوئی ہے تو وہ اللہ کہتا ہے میں نکال دوں گا اب دیکھیں آج بھی بڑے بڑے نیک لوگ ہیں آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے بڑے بڑے متقی لوگ ہیں ٹکراؤ ہو جاتا ہے اب امام بخاری کے زمانے کے لوگ تھے امام بخاری کے ساتھ انہوں نے اس وقت کے محدثین نبی حسد کیا امام نسائی کے زمانے کے شیخ عبدالقائی جلانی کے دور کے جو لوگ تھے ہمیشہ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں آپس میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے لیکن ہم بڑوں کے متعلق لبکشائی نہیں کرتے اب یہاں بات ہے کہ اسی طرح میاں بیوی میں جب قدورت نفرت ہو جائے تو آپ تیسری پارٹی کو نہیں بولنا چاہیے اگر اولاد میں ماں باپ میں ہوگی بیج میں ایسا بندہ نہ داخل ہو جو لڑائی کو مزید اوبھار دے اب یہاں پر آپ کے ایسے ہو گئی ہیں ایک یہ آیت پڑھنے والے کو یاد رکھیں کل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق بھی دل صاف ہو جائے گا پھر اس کو بھی اللہ تعالی ان کے ساتھ بٹھا دیں گے اس آیت کے چونکہ اصل شان نزول وہ ہستیاں ہیں مجازن ہم ہیں چونکہ ہم بعد والے ہیں جب قرآن اترا تو صحابہ کے دلوں میں آپس میں جو تھوڑی بوتی ہوتی تھی اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو آج جو کچھ بھی ہے میں کل بالکل صاف کر دوں گا اللہ علیم تھا اللہ کو پتا تھا کل ہونا ہے کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے چونکہ نبی تو نہیں ہے صحابہ وہ صحابہ ہیں محفوظ ہیں لیکن معصوم نہیں ہیں اللہ نے حفاظت کا ذمہ اب یہ حفاظت ہے اللہ کی کہ اللہ نے کہا میں صاف کر دوں گا اچھا اب یہاں جو بندہ ہے یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر اس نے کوئی توہین کی یا کسی بزرگستی کی صحابہ کی تو یہ بھی اس آیت کو پڑھ کے ستر بار دعا کرے اللہ اس کے دل سے بھی ان کی نفرت نکال دے گا اور اس کو پکڑ سے بچا لے گا ایک بات اگر اس نے قرآن پاک کی توہین کر دی کوئی قرآن پاک گر گیا نیچے یا اس طرح بعض اگرات انسان سے حدیث کی کتاب گر جاتی ہے یا اس طرح کوئی غلط بات کیا بیٹھتا ہے جس سے کفر لازم ہونا پڑتا ہے یا کسی اللہ کے نیک بندے کی توہین کر دی ہے تو آپ یہ جو ہے آیت پڑھیں ستر بار دعا کریں اور یاد رکھیں کسی بھی مذہب یا مسلک کا جو بڑا ہونا عالم اس کی توہین نہ کریں چونکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ محروم ہو جائیں گے کسی بھی مذہب کا یہ نہیں ہے کہ کسی ایک مذہب کی بات کر رہا ہوں مسلک کی آپ یہود نصارہ کے علماء کی بھی توہین نہ کریں تو اب یہاں دیکھیں پھر آپ بیوی میاں میں تنازہ آ گیا اولاد میں آ گیا کوئی بھاگ گیا کوئی نفرت میں آ گیا کوئی بغز میں آ گیا کوئی لڑائی میں آ گیا کوئی آپ کا مخالف ہو گیا تو آپ بیٹھ کے ستر بار اس کو پڑھیں اور پڑھ کے سات دن تک دعا کریں اگر کسی وہ کھلا سکتے ہیں تو کھلا دیں پلا سکتے ہیں تو پلا دیں غائب ہے تو اس کے لئے دور سے دعا کریں اور جب پڑھیں تو تصور اس کا کریں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ اب یہ آیت آپ 47 ہے سورہ حج کے اس کو آپ پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کا پڑھنے کا لطف آئے گا چونکہ جن ہستیوں کے لئے اتری وہ ہستیاں بہت مقدس ہیں پھر جو انسان اس کو پڑھے گا اپنے تنازہ ختم کرنے کے لئے کسی دشمن کو دوست بنانے کے لئے کسی مخالف کو معاون بنانے کے لئے اور اپنے بھاگے ہوئے بٹکے ہوئے رشتوں کو قریب لانے کے لئے انشاءاللہ اس کا فیض تام ملے گا اور آپ سارے اس آیت کو ایک بار پڑھ لیں تاکہ آپ کے قلوب بھی بالکل صاف ہو جائیں جو یہ پڑھے گا آیت کو اللہ اس کے دل کو صاف کر دے گا ہر مسلمان دیکھیں ہر مسلمان کے بارے میں دل صاف ہونا چاہیے تو صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء اللہ کے بارے میں تو ویسی صاف ہونا چاہیے تو ابھی آیت پڑھ لیں سارے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مَنْ غِلِّن اِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِين یوں بیٹھے ہوں گے مُتَقَابِلِين اللہ دل سے نکال دے گا آپس کا تنازہ اور دل بالکل اجلا ہو جائے گا اور کاؤ تکیوں پہ یوں آمنے سامنے مسہریوں پہ بیٹھے ہوں گے اور باتیں کر رہے ہوں گے اور اللہ اسی نقشے کو جو پڑھنے والا ہے جو اس کا نراز ہو گیا ہے دور ہو گیا ہے چلا گیا ہے بھاگ گیا ہے اور اس سے نفرت کرنے لگ پڑا ہے اللہ ان کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دے گا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے چائے پیئیں گے گف لگائیں گے اور محبت پیدا کرنے والی ذات محبت پیدا کرے گی وآخر دعوانان الحمد